غیب سے سامپ ظاہر ہو گیا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بہانے سے لاکر میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کو قتل کروا دوں وزیر نے عرض کیا جس شخص نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہوئی ہو اور گوشہ نشنی اختیار کر لی ہو اس کو قتل کر دینا تو کوئی مسلحت نہیں ہے خلیفہ یہ بات سن کر آگ بگولہ ہوا اور مفتی سے کہا کہ تم پر میرے حکم کی تعمیل کرنا لازم ہے چنانچہ مجبور ہو کر وزیر جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو لینے کیلئے چلا گیا تو منصور نے اپنے غلاموں کو سختی کے ساتھ اس بات کی تاقید کی کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فوری طور پر امام صاحب کو قتل کر دینا اس پروگرام کے مطابق سب تیار ہو کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد وزیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو لے کر منصور کے دربار میں داخل ہوا خلیفہ آپ کی عظمت و جلال سے اس قدر حیبت زدہ ہوا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی بڑے مودمانہ انداز میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی ضروریات اور حاجات کے بارے میں پوچھنے لگا آپ نے فرمایا میری سب سے ضروری حاجت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی بھی دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل اندازی نہ ہو منصور نے اسی وقت آپ سے بادہ کیا اور پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا اس کے بعد اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے روگ و دب دبا کا ایسا سر ہوا کہ اس کے دل پر حیبت چھا گئی اور وہ پورے تین دن تک بے ہوش رہا بعض روایتوں میں ہے کہ تین نمازوں کے قضاء ہونے کی حد تک اس پر بے ہوشی اور غشی کی کیفیت تاری ہوئی خلیفہ منصور کی اس حالت کو دیکھ کر تمام درباری حیران رہ گئے جب خلیفہ کے حواظ بحال ہوئے تو اس سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جس وقت میرے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ازدہہ بھی تھا جو اس قدر بڑا تھا کہ اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو اپنے گرفت میں لے سکتا تھا اور وہ زبان حال سے مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے ان کی شان میں معمولی سی بھی گستاقی کی تو تجھے چبوترے سمیت نگل جاؤں گا چنانچہ مجھ پر اس کی دہشت تاری ہو گئی اور میں آپ سے معافی کا خواستگار ہو گیا ایک شخص کو نور ایمان سے منور کر دیا ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ میں اللہ تعالی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے اللہ تعالی کا دیدار کروا دیں آپ نے اس سے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا پھر تم کس بڑھتے پر اس خواہش کا اظہار کرتے ہو کہ تجھے اللہ تعالی کا دیدار کرائے جائے اگر کوئی شخص باطنی نگاہ سے دیکھے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالی ہی جلوگر دکھائے دے گا وہ شخص کہنے لگا یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور تھا جبکہ یہ امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ترجمہ میرے قلب نے اپنے رب کو دیکھا اور دوسرا یہ کہتا ہے ترجمہ یعنی میں ایسے پروردگار کی عبادت نہیں کرتا جو مجھے دکھائی نہیں دیتا اس شخص کی یہ گفتگو سن کر امام جعفر صادق رضی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا جائے آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا جب اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینکا گیا تو پانی نے اسے اوپر کی طرف پھینکا تو اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بہت فریاد کی مگر آپ نے اس کی فریاد پر کوئی غور نہیں کیا بلکہ دریائے کے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوتے دو چنانچہ پانی نے اس شخص کو خوب غوتے دیے جب وہ شخص غوتے کھا کھا کر نڈھال ہو گیا اور اس کی التجا پر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی توجہ نہیں دی تو اس نے اللہ تعالی کو مدد کے لیے پکارا یہ دیکھ کر کہ اب اس شخص نے اللہ تعالی کو پکارنا شروع کر دیا ہے امام جعفر نے اسے پانی میں سے نکلوایا جب اس شخص کے حواظ بحال ہوئے تو آپ نے اس سے دریا فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ تعالی کو دیکھا کہنے لگا جب تک میں دوسروں سے مدد مانگتا رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ہجاب سا حائل تھا مگر جب میں نے سچے دل سے اللہ تعالی کو مدد کے لیے پکارا تو میرے قلب میں کچھ ایسی روشنی سے پیدا ہوئی کہ جس سے میری ساری بے جینی اور بے قراری ختم ہو گئی جیسا کہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کی پکار پر اس کا جواب دے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا اے اللہ کے بندے تو نے جب تک اللہ تعالی کو نہ پکارا اس وقت تک تو جھوٹا تھا مگر اب تمہارا قلب نور ایمان سے منور ہو چکا ہے اس لیے اب اس کی حفاظت کرنا موسیقی